الحمدللہ رب العالمين الصلاة والصلاة والسلام على سید dlaبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ نور اللہ الحمدللہ عز بدل دعوت اسلامی کے اوفیشل پیج فیس بوک سے ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ دبارک وطالعہ چونکہ یہ پہلا موقع ہے اس طرح سوالات کے جوابات دینے کا تو کوشش کریں گے انشاءاللہ دبارک وطالعہ آپ کے سوالات کے جو جوابات آتے ہوں گے انشاءاللہ ارز کرنے کی کوشش کی جائے گی سوشل میڈیا چونکہ ایک ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے ظاہرے کے بہت سارے برے کام بھی کیے جا رہے ہیں اور اکثر ہوتے بھی ایسا ہی ہیں لیکن ہر چیز کا استعمال جہاں برا ہے اگر اس میں اچھائی کا پہلو نکلتا ہے تو اچھائی کا پہلو اس میں استعمال کا نکالا جا سکتا ہے اور الحمدللہ شوشل میڈیا کا یہ بہترین استعمال دامت اسلامی کر رہی ہے اور اس پیج کے ذریعے الحمدللہ اس سے قبل بھی بہت سارے آپ نے بلے گئے بالخصوص مستاد محترم مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ کے پچھلی دفعہ آپ نے یہاں پر زیارت بھی کی تھی اور ان سے سوالات کر کے آپ نے اپنے جوابات بھی حاصل کیے تھے مشاہ اللہ تبارک بطالہ آج بھی آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک بطالہ ہمیں حق قبولنے کی حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک بطالہ باطل سے ہمیں اشتناب کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور باطل کا فرق اللہ تبارک بطالہ ہمیں عطا فرمائے دیکھیں کہ قرآن پاک موبائل فون میں جو رکھا جاتا ہے یعنی سوفٹیئر کے صورت کے اندر جو پی ڈی ایف کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لی جاتا ہے اس کے رکھنے میں تو سرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھ تو سکتے ہی ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک بطالہ کی وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کی تعظیم و تقریم کرنا اس کے آداب خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں تو موبائل کے اندر جب قرآن پاک آ جائے تو اب اس کے عدب و احترام ختم نہیں ہوں گے جب یہ قرآن پاک ہماری سکرین پر شو ہو رہا ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کا احترام بہت بڑھ جائے گا بالخصوص جیسا کہ علماء کی اقتعداد ہے جو اس بات کے قائل ہے اور دارفتہ اے سنت کا بھی یہی فتوہ ہے کہ جب تک وضو نہ ہو پھر اس کی سکرین کو آپ ٹچ نہیں کریں گے جو ٹچ سکرین ہوتی ہے تو سامنے قرآن پاک موجود ہے تو اس کو ٹچ نہیں کرنا وضو کر کے ہی اس کو ٹچ کریں وضو کر کے ہی اس کو استعمال کریں باقی ویسے اندر ہے اور موبائل جو ہے وہ اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے قرآن پاک شو نہیں ہو رہا ہے اس سکرین کے اوپر آپ کی تو اس میں حرج نہیں رکھا جا سکتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جتنا عدب و احترام کریں گے بڑھتا چلے جائے گا مثال کے طور پر واشروم جا رہے ہیں ممکن ہو تو باہر رکھے چلے جائیں لیکن اگر کوئی بند ہے سامنے موجود نہیں ہے تو اہلے گیا موبائل اندر جیسے بالخصوص باہر موجود ہیں کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہیں تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا حاصل کلام یہ ہے کہ رکھا جا سکتا ہے ہر جس کے اندر نہیں ہے قبر پر اعزان دینے کے بارے میں قرآن و سنت سے جواب اتا فرما دی قبر پر اعزان دینا یہ بلکل جائز اور مستحسن کام ہے اچھا کام ہے ہم نے در رفتہ کے سلسلے میں کئی مرتبہ اس کے اوپر تفسیری جوابات دی ہیں دیکھیں بنیادی اعتبار سے اس پر یہ اتراز کیا جاتا ہے دو اتراز کیا جاتے ہیں ایک اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں تو اعزان نہیں ہوئی پھر آپ لوگ کیوں اعزان دیتے ہیں اور دوسرا اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ اعزان تو نماز کے لئے ہوتی ہے دیکھیں بنیادی اعتبار سے اس بات کو سمجھ دیجئے کہ ہمارے ہاں بعض افراد جو ہیں انہوں نے اس بات کو اتنا عام کر دیا ہے اتنا عام کر دیا ہے کہ جو کام حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو اس کو بعد میں کرنا گویا کہ درست ہی نہیں ہے حالانکہ یہ بات حضور علیہ السلام کی تعلیم کے بلکل برخلاف ہے احادیث طیبہ ہوں یا قرآن کی آیات ہوں ہمیشہ یاد رکھی کہ ان کو ہر پہلو سے مطالعہ کر کے پھر کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے فقط ایک طرف کی آیتیں جو ہمارے دل کے اندر آئیں اس کو لے لینا اور اس کا مفہوم جو دوسری آیتوں کی روشنی میں واضح ہو رہا ہے اسی طرح احادیث طیبہ کو ایک طرف سے لے لینا اور دوسری احادیث کی روشنی میں جو اس کا حکم واضح ہو رہا ہے اس کو بالکل یہ چھوڑ دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے یہ یہودیوں کا طریقہ کار قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ نؤمن ویبادیون ونکفر ویباد کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں اب بعض لوگوں نے وہ احادیث دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلو بدعات دلالہ کہ ہر نو پید واد نئی بات یہ دلالت ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم گندر ہے حالانکہ اس حدیث پاک کی تشریح دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں جو شارہین حدیث ہیں جیسے علامہ بن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کئی بزرگ ہیں انہوں نے واضح الفاظ میں اس حدیث پاک کی تشریح اور توضیح یہ کی ہے کہ یہاں پر گمراہی سے مراد بدعات سے مراد وہ بدعات ہے کہ جو بری بدعات ہے جو خراب بدعات ہے شریعت متحرہ کے خلاف بدعات ہے ورنہ احادیث طیبہ کی روشنی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے کام کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی لیکن یہ وہ کام جو شریعت متحرہ کے دائرے کے اندر آتے ہیں دو حدیثیں اس حوالے سے مشہور ہیں ایک مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا اچھا کام ایجاد کیا فَمَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ فَأَجْرُهُ رَحُ کہ جو شخص اس پر عمل کرتا رہے گا فَمَنْ عَمِلَ بِحَا جو شخص اس پر عمل کرتا رہے گا ایجاد کرنے والے کو بھی اللہ تبارک وطلہ ثواب عطا فرمائے گا بغیر اس کے کہ ان کے عجروں میں سے کچھ کمی ہوگی سب کو اس کا عجر ملے گا دوسری حدیث مبارکہ کو آپ توجہ سے سنیں اور سماعت کریں کہ آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور ایسے افراد نے اس حدیث کا مبانا کیا سے کیا کر دیا یہ ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال قرار دیا حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام قرار دیا یعنی حلال اور حرام کی تعیین اللہ تبارک وطلہ نے کر دی اور یہاں پر قرآن سے مراد کتاب سے مراد جہاں اللہ تبارک وطلہ کی کتاب وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی اس کے تحات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جس جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہے جس کو حلال کر دیا وہ حلال ہے پھر فرمایا کہ وما سکت عنہ من غیر نسیان فہوا افون کہ جس بات سے اللہ تبارک و تعالی نے بغیر بھولے سکوت فرمایا خاموشی فرمائی وہ معاف ہے یعنی اگر پرانوں حدیث میں وہ چیز واضح طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں یہ بعد میں آتی ہے لیکن وہ اصول کے برخلاف نہیں ہوتی تو ارشاد فرمایا کہ وہ معاف ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے برعکس بات کی جائے گی کہ اگر وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو حرام ہے آپ اس کے حلال پر دلیل دیں حالانکہ حدیث پاک یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہے وہ چیز جائز ہے حرام ہونے کے اوپر کوئی دلیل چاہیے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوا صحابہ کے زمانے میں نہ ہوا تو اب ہم وہ نہیں کر سکتے یہ احادیث طیبہ کی روش میں درست نہیں ہے اسی طرح ازان جو دی جاتی ہے وہ فقط نماز کے لیے نہیں دی جاتی ازان بہت سارے کاموں کے لیے دی جاتی ہے بچے کے کان میں ازان دی جاتی ہے اسی طرح وبا کے زمانے میں ازان دی جاتی ہے علماء نے بہت سارے مقامات وہ لکھے ہیں جس میں ازان نماز کے علاوہ بھی دی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام اہل سنت نے پانچوی جل کے اندر ایک مستقل رسالہ ازان العجر کے نام سے لکھا ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں دیکھیں موبائلز کمپنیاں جو ہمیں مختلف طریقے سے ایڈوانس دیتی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے گویا کہ چونکہ اس میں عام طور پر لفظ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ قرض کا ہوتا ہے اور اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم قرض لے رہے ہیں ان سے اور قرض لینے کے بعد جب ہم ادا کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر چونکہ مزید پیسے کٹ رہے ہوتے ہیں تو شبہ یہ پیدا ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ہے وہ سود ہے حالانکہ یہ قرض ہے ہی نہیں یہ ایک سہولت کا حصول ہے کہ جو آپ خرید رہے ہیں اور آپ جس طرح ایک ایزی لوڈ کرواتے ہیں یا آپ کارڈ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ستر پچھتر روپے کا بیلنس ملتا ہے اور پچھتر سو پہ مزید ادا کرتے ہیں وہ ٹیکس ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ سہولت جو آپ نے خریدی ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں آپ کوئی اوپر کی قیمت اس کو نہیں دے رہے کہ جو قرض کے اوپر آپ دے رہے ہوں یہ قرض نہیں ہے ایڈوانس لینا بالکل جائز ہے جو کمپنیوں کے ذریعے موبائل کمپنیوں کے ذریعے بیلنس ملتا ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں علماء اہل سنت کی اقتعداد وہ اسی بات کی قائل ہے کہ پگڑی پر دکان لینا مکان لینا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے آپ علیہ السلام کو جب پکارنا ہو تو اس میں یہ کہنا چاہیے یا محمد نہیں کہنا چاہیے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ کہ رسول کو پکارنا ایسا نہ بنا لو جسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو اس آیت کے ایک تفسیر یہی کی گئی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے سے منع کیا گیا ہمیں حضور علیہ السلام کے نام سے نہیں پکارنا بلکہ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا باقی تھا الفاظ لکھے کہ یا رسول اللہ کہیں یا حبیب اللہ کہیں یا رحمت للعالمین کہیں یہ الفاظ کہنے چاہیں یا محمد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے اب وہ کفاف ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بلبل مینہ حلال ہے یا حرام جی بلکل یہ چیزیں حلال ہیں ان کے حرمت پر کوئی دلیل نہیں بلبل ہو مینہ ہو توتہ ہو یہ چیزیں کھائی جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شادی کس عمر میں کرنی چاہیے شادی کس عمر میں کرنی چاہیے جب بندہ یعنی تو واضح طور پر علماء نے اس کے آقام لکھے ہیں کہ شادی کے جو احکام ہیں وہ کبھی فرض ہوتے ہیں کبھی واجب ہوتی ہے شادی کبھی جو ہے وہ کرنا مکروح ہوتی ہے کبھی حرام بھی ہوتی ہے الگ الگ اس کی صورتیں ہیں تو موتدیل حالت ہے بندہ نفقے پر قادر ہے حقوق ادا کرنے پر قادر ہے اسی موتدیل حالت ہے بہت زیادہ شہوت کا غلبہ نہیں ہے تو پھر اس شہوت کا غلبہ بندے پر ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا زنہ کے اندر پڑھنے کا زنہ غالب ہو یا یقین ہو ایسی کیفیت ہے موتدیل کیفیت ہے تو اس میں نکاح کرنا سنت موقع دا ہے تو اب اپنی حالت کو دیکھ لیں بالغ ہو چکے ہیں اور نفقے پر قادر ہیں اور اسی طرح حقوق ادا کرنے پر قادر ہیں تو پھر اس صورت میں نکاح میں اگر کوئی دکاوٹ نہیں ہے تو فوری نکاح کر لینا چاہیے یہی اچھی بات ہے کہ اس سے بندے کا ایمان آدھا ایمان حدیث پاک کے مطابق محفوظ ہو جاتا ہے تو جیسی ہی بندے کے اندر استطاعت آئے تو اس کو نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے البتہ اس میں بہت سارے خاندانی معاملات الگ ہو سکتے ہیں کہ بڑے بھائیوں کے شادی نہیں ہوتی بہنوں کی نہیں ہوئی ہوتی تو اس میں کچھ پریشانی ہے خاندانی اعتبار سے سامنے آ جاتی ہیں تو اس کو پیشے نظر رکھ کر پھر اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے کسی سننی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں ورنہ معتدیل حالت میں نے آپ کے سامنے ارز کر دی ہے ہوتا ہے اس طرح کا نام اور امیر الی سنت نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں اس کی وضاحت بھی فرمائی تھی کہ ممانعت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو منع کیا جائے لیکن یہاں اصول و ذابطہ میں یہ ارز کر دوں کہ جو نام ہے وہ ارزہ رکھنا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہو یا بزرگوں میں معروف ہو مسلمانوں میں معروف ہو ہمارے یہاں جو ریت ہے کہ ایسا نام رکھنا ہے کہ جو دوسرے نے نہ رکھا ہو شریعت متہارہ اس کو ناپسند فرماتی ہے ایسے نام سے بندے کو اشتلاب کرنا چاہیے اور ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف کا نام ہو محمد عاصف ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خرید و فروخت میں کتنا نرپا لے سکتے ہیں علماء امام اہل سنت نے اپنے رسالے کفر الفقہ الفائم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی بندہ ہزار درہم کا بیچ سکتا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جو اس کی ملکیت میں ہے اور اس کو سامنے والے کو کوئی جھوٹ نہیں بولتا کوئی اس کے اندر دھوکہ دہی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ میں آپ کو ہزار درہم کا دے رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہزار درہم کا بھی وہ بیچ سکتا ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے باقی رہا بزار کے اندر خرید و فروغ کرتے ہوئے کتنا نفع لینا چاہیے تو اس میں اگر دھوکہ دہی نہیں کی جھوٹ نہیں بولا تو تو جتنا چاہے نفع بندہ لے سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ جو نفع آپ لے رہے ہیں سامنے والے کو دیکھیں کہ جس سے آپ نفع لے رہے ہیں بچارہ دھوکہ دہی کے اندر آ کر آپ کے اوپر اعتماد کر کے ایسی چیز مہنگی خرید لیتا ہے وہ بچارہ سمجھتا نہیں ہے تو اگر آپ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا تو اس صورت میں اگرچہ بیچنا جائز ہے لیکن غریبوں کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے بندے کو اتنا نفع لینا چاہیے کہ جو واجبی ہو تو جائز برحال بھوٹ بولے بغیر دھوکہ دیے بغیر زیادہ سے زیادہ نفع بھی لے سکتے ہیں اس کی حد شریعت نے مقرر نہیں کی لیکن لینا وہی چاہیے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے مصیبت اور آزمائش نہ ہو اللہ تبارک وطالعہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیا جائے دو باتیں ہوتی ہیں بلکہ علماء نے تین طرح کی باتیں یہاں پر نقل کی ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ تین وجہ سے کی جاتی ہے نمبر ایک وجہ یہ ہوتی ہے جنت کے حصول کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ بندہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کرے یعنی وہ نعمت جنت کی جو ہے اس کا تصور کرے اس کے بارے میں پڑے غور و فکر کرے اور پھر ان کے حصول کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرے اچھی باتیں اس سے بھی بندے کے اندر ترغیب پیدا ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نماز ادا کروں گا تو اللہ تبارک وطالعہ مجھے یہ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا دنیا کے اعتبار سے اگر نماز پڑھنے کے اوپر بندے کو ایک نماز کے اوپر پانچ ہزار دس ہزار مل رہے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر مسجدیں آپ کو ویران نہیں ملیں گی مسجدوں میں شاید جگہ نہیں ملے گی لیکن یہی تصور اگر ہم یہ جمعیں کہ نماز پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ جنت کے اندر اتنی اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا اگر یہ بہترین انداز میں ہمارا تصور جم جائے بلکل اس چیز کو ہم اپنے سامنے حاضر کر لیں تو پھر ہم نماز کی طرف خود ہمائی لوں گے دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو آلہ حضرت امام اے سنت فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال وہ جہنم کے اندر رہے گا نماز نہ پڑھنے والا یہ مستحق ہو جائے گا اس کا تو اس بات کو سامنے رکھے پیش نظر رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک وطالعہ ناراض ہو جائے اور جہنم کے اندر داخل فرما دے یہ بات سامنے رکھیں لیکن تیسری بات جو سب سے بہترین ہے اور سب سے آلہ و عرفہ ہے وہ یہ تصور کرے کہ نماز پڑھنے میں اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرنے میں اللہ تبارک وطالعہ کی رضا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمارا مالک ہے ہمارا پروردگار ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں رزق دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں پالنے والا ہے کتنی نعمتیں ہمارے جسم میں اللہ تبارک وطالعہ نے رکھی ہیں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ و نعمتیں رحمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو بندہ اگر یہی تصور کرے کہ میرا رب عز و جل جو سب سے عظیم ہے سب سے بڑھ کر وہی ہے اس کے باوجود مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت فرما رہا ہے میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے تو کیا میرا حق نہیں بدتا کہ میں اپنے رب عز و جل کی بات مانوں ہم میں سے کوئی ہمارا پیارا دوست ہو بہترین دوست ہو جو ہم پر انعامات کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو کیا ہم اس کی بات نہیں مانتے یقینا اس کی بات مانتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ بندوں کے پر نعمت رحمت فرمانے والی ہیں تو کیا فقط یہی بات اس بات کا تقاضی نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے یہ تمام کی تمام باتیں اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اس بات کو جب آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی پھر اس کے بعد اچھا ماحول اپنا اختیار کریں گے آپ مثلا دعوت اسلامی کے بدلی ماحول سے وابست رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی صحبت بھی آپ کو نماز کی طرف مائل کرتی رہے گی محمد مراد ہے پوچھ رہے ہیں جنات کو برا کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس پر پہلے بھی دار رفتہ کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ مطلقا جنات کو برا کہنا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ جنات میں بہت سے وہ جنات ہیں جو نیک اور صالح بھی ہیں بہت سے وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ان کے ایمان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے سورہ جن میں موجود ہے سورہ احقاف کے اندر موجود ہے یہ تو وہ جنات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی پھر اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں جنات کا تذکرہ موجود ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان کو قبول کیا بعض وہ جنات ہیں جن کی عشق رسول کے واقعات ملتے ہیں تو پھر کیسے مطلقا ہم ان کو برا کہیں گے تو مطلقا برا نہیں کہا جائے گا کیونکہ جس طرح انسانوں کے اندر کافر ہوتے ہیں مومین ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں پریزگار ہوتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں درست عقیدے والے ہوتے ہیں غلط عقیدے والے ہوتے ہیں ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے جنات کے اندر پائی جاتی ہیں تو جس طرح ہر انسان کو برا نہیں کہا جا سکتا جس کا عمل برا ہے اس کو برا کہا جائے گا جس کا عقیدہ برا ہے اس کے عقیدے کو برا کہا جائے گا اسی طرح کا معاملہ یہ جنات کے اندر آئے گا کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ برا ہوگا اس طرح برا کہنا یہ درست نہیں ہے بہت سارے سلائم بھائی ہیں وہ دعا کے لئے عرض کر رہے ہیں ملک ریاض ہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت دعا کی ارتجا ہے جمشید اقبال ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے شاہد ہیں کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ دوبارہ بھی ہونا چاہیے اس کو ہر ہفتے کریں آپ اور دعا کے لئے کافی سلائمیں کہہ رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اپنے حبیب کریم رعوف الرحیم علیہ عبدالصلاة والتسلیم کے صدقے میں ہماری جتنی بھی نیک اور جائز مرادیں ہیں نیک تمنہ ہیں دعا ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے جس نے جس دعا کے لئے کہا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں خود دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے محمد فہیم بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ قسطوں پر ضرورت کی اشیاء خرید سکتے ہیں یا نہیں قسطوں پر چیزیں خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے قسطوں پر چیزیں خریدی جا سکتی ہیں یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک چیز ہزار اوپے کی ہوتی ہے اب وہ تین مہینے چار مہینے کے ادھار پر لی قسطوں پر لی تو مثلا ہزار کی چیز بہت سو پہ سو ملی ہے تو یہاں تک تو درست ہے کہ آپ نے وقت دے کر لیا کہ چار مہینے کے بعد مثلا اس کے پیسے دیں گے ہر مہینے آپ اس کے چار سو روپے پانس سو روپے ادا کریں گے اتنا درست ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں غلط شرائط کو شامل کر دیا جاتا ہے مثلا پانس سو کی قسطیں ہوئی کہ آپ نے پانچ تاریخ تک مثال کے طور پر پانس سو روپے دے دینے ہیں لیکن پھر اگر تاریخ اوپر ہو گئی چھے تاریخ ہو گئی ساتھ تاریخ ہو گئی تو آپ پانس سو کے اوپر آپ نے اتنے پیسے اوپر دینے ہیں یہ چیز غلط ہے اگر یہ شرط لگائی گئی تو پھر لینے کی اجازت نہیں ہے پھر یہ سودا غلط ہو جائے گا اسی طرح بعض وقت یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کی قسطیں نہ دے سکے تو پھر آپ کی چیز بھی گئی اور ساتھ میں پیسے بھی گئے یا اتنے پیسے ہم کٹ لیں گے اس طرح کی جو شرائط لگائی جاتی ہیں یہ جائز نہیں ہے مطلقا ایسے ہی کوئی چیز لی گئی کہ جو قسطوں میں مہنگی مل رہی ہے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلامی بہن ہے پوچھ رہی ہے کہ حرم نام رکھ سکتے ہیں چی بلکل حرم نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مزنور عالم ہے پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں نہیں عورتوں کو قبرستان مزارات پر جانے سے علماء نے بنا فرمایا ہے نہیں جا سکتی ہیں صرف ایک مزار پر جا سکتی ہیں جس کی زیارت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کہ جب بندہ حج کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں علماء نے قریب بہ واجب لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت یہ ضروری ہے سنت مقدہ ہے قریب بہ واجب ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جانا ضروری ہے وہاں جائیں حاضری دیں باقی اس کے علاوہ جو ہے مزارات پر اور قبرستان جانے سے علماء نے عورتوں کو منع کیا ہے اشتناب کریں گھر ہی پر انہی کے لیے دعا کریں ان کو اصالے ثواب کریں کیا عورتیں بغیر محرم کی حج پر جا سکتی ہیں اگر تو مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں ہی کوئی عورت رہتی ہے وہاں وہ حج کے لیے جاتی ہے تو ٹھیک ہے وہ جا سکتی ہے لیکن اگر وہ مسافت پر رہتی ہے سفر کی اس کی مسافت شرعی اعتبار سے تو پھر علماء نے اس سے منع فرمایا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر اختیار کریں یہاں پر حج اور عمرے کی کوئی تخصیص نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حج اور عمرے کا معاملہ ہے اس میں وہ محرم تلاش کرتی ہیں عورتیں اور پھر اس کے بعد سفر کرنا تو یہ حج اور عمرے کا معاملہ نہیں ہے یہ متلکن سفر کا معاملہ ہے کہ عورت کا سفر کرنا بغیر محرم کے یہی منع ہے کہ جو مسافت سفر ہے شہر سے باہر جانا ہے بیسے تین دن اور ایک روایت میں ایک دن کا ہے لیکن علماء نے متلکن شہر سے باہر جانے سے بھی منع فرمایا عورت کو تو بغیر محرم کے وہ سفر اختیار نہ کرے بلکہ شہر کے اندر بھی ایسے مقامات کے جہاں پر جانے میں عزت کا جان کا مال کا خطرہ ہے تو وہاں پر بھی محرم کے ساتھ ہی جائے یا ایسی عورتوں کے ساتھ جائے کہ جس کے ساتھ اس کی حفاظت ہو سکتی یہ شہر کے اندر اندر باہر جانا ہے تو پھر محرم کے ساتھ ہی وہ سفر اختیار کرے اصدتاری ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاند پر چلا جائے اور اس سے وہ مہا نماز پڑھنی ہو تو قبلے کی طرف موں کس طرح کرے گا سائی ہے پہلے جائیں پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے اول تو یہی تیشدہ بات نہیں ہے کہ آیا چاند پر انسان پہنچا یا نہیں پہنچا کیونکہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جانے کا ان کے خود جو مخالفین ہیں وہ اس طرح کے دلائل بھی دیتے ہیں واضح بھی کرتے ہیں کہ چاند تک ان کی رسائی نہ ہوئی ٹھیک ہے ہو گئی چاند تک رسائی تو شریعت متحرہ جو ہے وہ کسی سوال کا جواب دینے سے آجز نہیں ہے اصل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو کعبت اللہ المشرفہ ہے یہ ایک ڈائریکشن کا نام ہے یعنی ہم جو رکھ کرتے ہیں وہ کعبے کی طرف رکھ کرتے ہیں تو حقیقتا یہ عمارت جو ہمارے سامنے مکرمہ کے اندر موجود ہے یہ مقصود نہیں ہے بہت عظیم عمارت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برکتیں اس عمارت پر ہوتی ہیں بروز قیامت یہ کعبہ ہمارے سامنے موجود ہوگا یہ کعبہ شفاعت بھی کرے گا اس کی فضیلتیں برکتیں اپنی جگہ پر لیکن یہ یاد رکھیے کہ کعبے کو سجدہ نہیں کیا جاتا سجدہ جو کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو کیا جاتا ہے یہ ہمارے لئے ایک ڈائریکشن مقرر کی گئی ہے جہت مقرر کی گئی ہے کہ ہم نے اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرنی ہے اب مثال کے طور پر کعبت اللہ المشرفہ کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ جہاں چاہے گا رکھ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے چاروں طرف میں جس طرف چاہے گا پڑھ لے گا اسی طرح مسجد حرام کے اندر موجود ہے تو کعبت اللہ المشرفہ کے چاروں طرف کسی بھی طرف سے روح ہو رہا ہے تو وہ نماز اس میں ادا کر لے گا اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ بہت بلند پہاڑی کے اوپر موجود ہے اور کعبت اللہ المشرفہ کی جو امارتیں بظاہر اس سے نیچے آ رہی ہے تو اب اس کا جو روح ہو رہا ہے وہ تو ظاہرے کے کعبت اللہ المشرفہ کی طرف نہیں ہو رہا اگر امارت کو دیکھا جائے باقی اگر وہ ڈائریکشن کو دیکھا جائے تو کعبت اللہ المشرفہ کی طرف ہوگا تو اسی طرح جتنا اوپر آپ چلتے چاہے چاندر ہی پہنچ جائے یہ اصل اعتبار ڈائریکشن کا ہے کہ وہاں سے کعبت اللہ المشرفہ کی ڈائریکشن کیا بنے گی اب وہاں پر پہنچ کر کیا آلات ہیں یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا تو اگر وہاں آلات کام کرتے ہیں پتہ چلتا ہے جس سے ڈائریکشن معلوم ہو جاتی ہے تو اسی طرف رکھ کیا جائے گا ورنہ شریعت مطارہ آجیز نہیں یہاں پر شریعت نے یہ حکم رشاد فرمایا کہ ایسے مقام پر کہ جہاں کعبت اللہ المشرفہ ہے کس طرف چاند پر ہی پوچھ کے بھی وہاں پر معلوم نہیں ہو رہا کعبت اللہ المشرفہ ہے کس طرف تو پھر اس صورت میں شریعت مطارہ اجازت دیتی ہے کہ بندہ غور و فکر کرے اور سوچے کی کس طرف ہو سکتا ہے تو جہاں اس کی سوچ جمع گی غور و فکر کے بعد اسی کی طرف رکھ کر کے اس نے نماز کو ادا کرنا ہے اس کی نماز ہو جائے گی اسلامی بہن ہیں کہہ رہے ہیں کہ مدنی منی کے لئے کوئی نام بتا دیں فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی نسبت سے آپ نام رکھیں یا آپ رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھیں انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی عبدالصمت ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے میسے سے جاتے ہیں دس لوگوں کو سینڈ کرو گے تو خوش خبری لے گی ورنہ کو یہ بہت ظلم کرتے ہیں اس طرح کے بعض ایس ایم ایس لوگ چلا کر ان کو اللہ تبارک وطلہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کے ایس ایم ایس جو چلائے جاتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی رحمت فرمائی ہے اور اب بھی آپ رحمت اللہ العالمین ہیں دین کی وہ باتیں جو پہنچانا ضروری ہے اس کی بھی علماء نے تقسیم کی ہے اور کس کو پہنچانا ضروری ہے اس کی بھی تقسیم کر رہی ہے ساری کے ساری باتیں دین کے اندر بین کر دی گئی ہیں اب اس کے اوپر بعض افراد کا یوں کہنا کہ یہ بات اگر آپ نے آگے دس افراد کو نہیں پہنچائی تو اس صورت میں آپ کو نقصان پہنچے گا اور دس کو پہنچا دی تو آپ کو فائدہ پہنچے گا اول تو یہ شریعت متہارہ کے اوپر افتیرہ ہے کہ شریعت متہارہ نے اس چیز کا کوئی حکم نہیں دیا تھا آپ نے بالکل شریعت متہارہ کے خلاف بات کی جس کو پہنچانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس کو نہیں پہنچاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے اور پہنچاؤ گے تو فائدہ تمہیں پہنچے گا تو ہمیں وہ بات کیسے معلوم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات رشاد نہیں فرمائی اسلاف نے اسی بات رشاد نہیں فرمائی تو ایسی گفتگو جو کرتے ہیں عرصے دراز سے یہ چلتا سلسلہ پہلے خط کے ذریعے ہوتا تھا پھر ایس ایم ایس کے ذریعے اب اس کے بعد جو ہے یہ ویٹس اپ کے ذریعے فیسبوک کے ذریعے سلسلے شروع ہو گئے تو یہ بلکل غلط ہے ہرگز ہرگز یہ بات آگے نہیں پہنچانی بھوک جانا ہے اس کے اوپر ہاں اس کے اندر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ پنج وقت تا نماز میں سال کی طور پیدا کریں روزہ رکھنے کا حکم ہے جو صحیح بات اس کے اندر لکھی ہوئی آپ نیچے والی بات کٹ دیں اتنی بات اگر آگے پہنچا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایس ایم ایس جو بھی آگے پہنچانا ہے یا ویٹس اپ کوئی بھی آگے پہنچانا ہے تو لازمی طور پر اس کی اب تصدیق کر لیں کہ یہ بات درست ہے بھی یا نہیں ہے ہمارے اب بے تہاشا باتیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی سر پر نہیں ہوتا اب مثال کے طور پر آج کل ایک ویٹس اپ بہت زیادہ چلتا ہے بار 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 ہمارے دالفتہ کے اندر آتا ہے اور اس کی جوابات کئی مرتبہ دیئے گئے کہ قرآن یعنی اس میں ایک لفظ ایک آدمی بولتا ہے کہ چتاؤں نہیں آپ کے لئے وارننگ ہے آپ کے لئے کہ یہ بس تے کر لیں کہ بارش ہو جائے آندھی آ جائے توفان آ جائے کوئی چیز آ جائے آپ نے قرآن کی آیتیں جو آپ کے پاس ہیں اس کو آگے نہیں پہنچانی اس لئے کہ آگے پہنچائیں گے سامنے والا ڈیلیٹ کرے گا اور ڈیلیٹ کرنا یہ قرآن کو اٹھا دینا ہے یعنی قیامت کی نشانیوں میں صحیح کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا اور اس میں اسے یہ بات کو بیع کرنے یہ کس نے کہہ دیا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات یہ اس میں نے کسی خبیق ہے پہلی بات تو یہ کہ اس بندے کو یہی نہیں معلوم جو یہ ایس ایم ایس آگے کر رہا ہے جس نے یہ ایس ایم ایس بنایا کہ قرآن کا اٹھایا جانا اول تو اس طرح ہوگا نہیں روایتوں کے مطابق قرآن ایک رات کے اندر پورے کا پورا اٹھا لیا جائے گا تو یہ تو ہوگا نہیں کہ ایک آیت کر کے اٹھائے جا رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہی غلط ہے دوسری اس میں قباہت دیکھیں کہ قرآن و حدیث ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو بات درست ہے صحیح ہے اس کو آگے پہنچانا ہے ایک آیت جو بلکل درست دکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ درست دکھا ہوا ہے اس کی تفسیر ٹھیک لکھی ہوئی ہے یہ تو پہنچانے کا حکم ہے ہم نے آگے پہنچانا ہے اسی طرح حدیث پاک بلکل ٹھیک ہے اس کا ترجمہ بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے اس کی جو تشریح اور توضیح کی گئی ہے وہ بلکل ٹھیک لکھی گئی ہے تو اس کو تو پہنچانے کا حکم ہے بات اچھی لکھی ہوئی ہے اس کو تو آگے پہنچانے کا حکم ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے قرآن کی آیت کو آگے پہنچانا نہیں پہنچانا کچھ بھی ہو جائے نہیں پہنچانا کتنی غلط بات کی گئی پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنے کا معاملہ تو ہرگز اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ قرآن کو مٹانا نہیں ہے ایسے میں اس بوکس کسی کا بھی کسی طریقے سے بھر سکتا ہے واتس اپ بھر سکتا ہے اور نہ بھی بھرے فل نہ بھی ہو تو بھی اس کو ڈیلیٹ کرنے میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے کوئی نہیں کرتا ایک الگ بات ہے وہ سنبھال کی رکھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے اور یہ ہرگز ہرگز قرآن کو اٹھائے جانے کے والی بات نہیں ہے تو ایسی باتوں کے اوپر بلکل توجہ نہیں دینی چاہیے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ خود بندے کو سمجھ کا استعمال کرنا چاہیے کیا بات آگے پہنچانی ہے کیا تھی شیئر کرنی ہے اس کی خود سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے اور علماء سے اس حوالے سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے سجاد علی قریشی ہیں پوچھ رہے ہیں درود سلام اور ذکر بلند آواز سے پڑھنا ہی فرض ہے یا آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں نہ اس کو مطلقا ہم یہ کہیں گے کہ آہستہ پڑھنا فرض نہ زور سے پڑھنا فرض کیا مطلق اس کو یہی کہیں کہ فرض ایسا تو ہی نہیں پہلی بات تو یہی کہ درود پاک کے حوالے سے کہ درود شریف کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمائے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا یہ فرض ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس کا حکم آیا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایک مرتبہ پڑھا زندگی میں ایک مرتبہ کا فرض ادا ہو گیا اس کے بعد کسی مجلس کے اندر کسی محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو پہلی مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ ضروری واجب ہے اور پھر اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی اس میں نام آئے تو یہی بہتر ہے کہ پڑھیں اس وقت نہیں پڑھ پائے تو پھر بعد میں اس کو پڑھیں تو اب اس میں کوئی بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے پڑھنے کی کوئی تخصیص نہیں ہے اسی طرح ذکر اللہ ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس میں بھی کوئی بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے فرض کی بات نہیں ہے ذکر اللہ کرنے کے فضائل موجود ہیں بعض مواقع ہیں جیسے ہم نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس میں بعض صورتیں فرض کی بنتی ہیں لیکن عام طور پر ہمارے یہاں جو ذکر کہا جاتا ہے وہ جیسے سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ اکبر کہنا لا الہ الا اللہ پڑھنا ان چیزوں کو عام طور پر ذکر کہتے ہیں تو یہ بھی فرض نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کریں گے بائیس سواب بندے کو کرتے رہنا چاہئے تو اس میں بلند آواز اور آہستہ آواز کا کوئی فرق نہیں ہے ہاں بعض مقامات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں بلند آواز سے فضیلت ہے اور بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں آہستہ آواز سے پڑھنے کی فضیلت ہے مثلا بندہ بلند آواز سے اس لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب حاصل ہو تو اب وہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ لوگ بھی ذکر کریں تو اچھی بات ہے یہ بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہوا آہستہ پڑھنا مثلا اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ ریاہ کاری کے اندر مبتلا نہ ہو آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے نماز ادا کر رہا ہے اس لیے آہستہ آواز میں ذکر کر رہا ہے تو یہ آہستہ پڑھنا افضل ہے بہتر ہے تو اس میں فضیلت کے اعتبار سے تو ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا کبھی فضیلت رکھتا ہے کبھی آہستہ آواز سے پڑھنا فضیلت رکھتا ہے فرض و واجب کی یہاں پر کوئی گفتگو نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کانچ کی چوڑیاں پہن سکتی ہیں اور آل حضرت امام اہل سنت نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے اور اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے اور عورتوں کو زیور پہننے کا حکم بھی ہے کہ ان کو زیور پہننا چاہیے ایسا نہیں ہو عورتوں کو اگر زیور موجود ہے ان کے پاس استطاعت ہے اس بات کی تو بغیٹ زیور کے نہیں رہنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی الخصوص چونکہ والد کے لیے ان کے لیے پہنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں تو چاہے وہ کانچ کی چوڑیاں ہوں چاہے وہ سونے کی ہوں چاہے چاندی کی ہوں عورت کو اس کے پہننے کی اجازت ہے اور استطاعت ہونے کی صورت میں اس کو پہننا بھی چاہیے محمد حسین بھائی ہے پوچھ رہے مہنامہ فیضان مدینہ کو بغیر بزر جھو سکتے ہیں جی بالکل جھو سکتے ہیں مہنامہ فیضان مدینہ قرآن پاک نہیں ہے البتہ جہاں اس میں قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآنی آیت کا ترجمہ موجود ہے تو اس صورت میں این قرآن پاک کی آیتوں کو اس کے ترجمے کو یا اس کے پیچھے ہاتھ لگانا یہ منع ہے یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے باقی اس کے علاوہ قرآن پاک کے علاوہ جو دیگر مقام آتے ہیں اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ دینی کتاب کوئی بھی آپ چھویں یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت نامور یہ عالم دین ہیں اور امام محمد کی قریبی شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ان کے فتاوہ ان کی باتیں کتوب فقہ کے اندر منقول ہیں امام ابو حفظ کبیر رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے امام زہبی نے سیر عالم النبلہ کے اندر لکھا کہ انتیس سال تک آپ نے سادہ کاغذ کو بھی بغیر وضو کی نہیں چھووا جب بھی کاغذ بھی چھوتے تو وضو کے ساتھ چھووا کرتے تھے تو یہ عدب و احترام ہے کہ عدب و احترام کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ایک رات کے حوالے سے تو غارباً ان کا یہ بھی تذکرہ کیا ہے امام زہبی نے کہ پتہ نہیں پچاس ساٹھ مرتبہ ان کو وضو کی حاجت پڑی بیماری کی وجہ سے اور پڑھنا تھا تو بار بار وضو کر کے ہی اس چیز کو پڑھا کرتے تھے بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے تو بہتر ہے جتنا تعزین کریں گے جتنا عدب کریں گے احترام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مقام مرتبہ عطا فرمایا گا فضیلت عطا فرمایا گا لیکن اگر کسی نے بے وضو بھی قرآن پاک کے علاوہ مہنامہ کو ہاتھ لگایا ہے کسی اور کتاب کو ہاتھ لگایا تو اس میں حرج نہیں ہے بندے کو پاننے کے بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے پہلی بات یہ دیکھیں کہ ہمارا دین دین اسلام یہ نہ تو ایسا ہے کہ بندے کو بلکل لغو باتوں کی طرف لگائے اور بندہ فضول چیزوں کے اندر مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جائے یہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے اسی طرح ہمارے دین کے اندر ایسی سختی نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ بلکل عوب جائے بلکل ایک طرح سے تقشف کا شکار ہو جائے اور بیزار ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے شریعت مطہرہ بلکل بے لگام بھی بندے کو نہیں چھوڑتی اور شریعت مطہرہ بلکل بے بس بھی بندے کو نہیں کرتی ہماری شریعت مطہرہ نے اس بات کی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ پریندے پالے جا سکتے ہیں لیکن اس کے پالنے کی کچھ شرائط بھی جو ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہیں کہ پریندے کیسے پالے جائیں گے اول تو دیکھیں پریندے پالتے ہوئے بندہ اپنی نیت دیکھ لے بعض لوگ پریندے پالتے ہیں تو ان میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں جسے خاص طور پر کبوتر کے حوالے سے اس کی تو پھر بعض روایتیں بھی موجود ہیں کہ شیطان کے پیچھے شیطان جا رہا ہے ایک شخص کو کبوتر کا تاکب کرتے ہوئے دیکھا تو اسی وجہ سے کہ بندہ دین سے غافل ہو کر پھر اسی کے پیچھے لگا رہتے ہیں تو کبوتر بازوں کو دیکھا گیا کہ وہ سارا سارا دن ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کبوتر اڑائے اور پھر وہ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں مختلف طرح کے ناجائز کام کرتے ہیں مثلا کبوتر بچارہ آکے چھتری کے اوپر بیٹھے گا یا چھت کے اوپر بیٹھے گا تو وہ ان کے پاس نوک والی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ اس کو اڑاتے لیتے ہیں بیٹھنے ہی نہیں دیں گے یا پھر وہ اپنا پورا غل کبوتروں کا اڑائیں گے وہ دوسروں کا کبوتر اٹھا کے ساتھ لے کر آ جائیں گے یہ طریقے کار ہوگا یہ چیزیں ناجائز ہیں یہ ناجائز کام کرنے کی اجازت نہیں ہاں یہ ناجائز کام نہیں کرتا اس کے علاوہ پرندے پالتا ہے پہلے کبوتر ہی پالتا ہے لیکن اس میں وہ ان کا خیال لگتا ہے پورا پورا خیال لگتا ہے یہاں تک علماء کے حوالے سے لکھا کہ دن میں ستر مرتبہ ان کو دانا پیش کریں یہ نہیں یہ مبالغی کے طور پر کہ وہ بھوکے نہ رہے کیونکہ انہوں نے زبان سے تو کچھ کینا نہیں بے زبان ہے تو وہ بھوکے نہ رہیں اس لیے ان کو بار بار دانا پیش کرتا رہے پانے کے لیے پینے کے لیے دیتا رہے یہ ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ناجائز کام نہیں کرتا کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا تو ایسے پرندوں کو پالنے کی اس کو اجازت پرندے پالے جا سکتے ہیں ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ لیں اگر واقعی آپ پرندے پالنے سے مثال کے طور پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے فریش ہو جاتے ہیں اور ان تمام باتوں کا دھیان لگتے ہیں اور اس کے بعد اس نیت سے رکھتے ہیں کہ فریش ہو جاؤں گا تو اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں گا تو واقعی اگر ایسی نیت کر سکتے ہیں تو پالنے بائی سے ثواب ہو جائے گا اچھی چیز ہو جائے گی لیکن ہے بڑا مشکل کام کہ بندہ ان نیتوں کو سامنے رکھ سکے اور ان تمام شرائط کو نبا سکے اور یہاں پر میں خود اپنی طرف سے مزید اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ بالخصوص مچھلیا پالتے ہوئے مچھلیا جو پالتے ہیں اور اس کو فش ٹینک جو ہوتا ہے جس میں رکھتے ہیں وہ تو مچھلیا پالنا بھی جائز ہے پالا جا سکتا ہے جبکہ ان کا بھی دھیان لکھے جسے پانی ان کا تبدیل کرتا رہے دانہ ان کو کھانے کے لئے جو چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈالتا رہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن امیرہ علیہ السنت نے بڑی پیاری یہاں پر جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارے جو فش ٹینک مثال کے طور پر ہوتے ہیں تو وہ شیشے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک وغیرہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سفید ہوتے ہیں پانی میں مچھلی تیر رہی ہوتی ہے تو اب بھلے ہم پانی چینج کرتے رہے ہیں اس کو جو روٹی وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ ڈالتے رہے ہیں لیکن وہ شیشہ جو ہوتا ہے بعض وقت مچھلی پانی سمجھ کے اس سے جاکٹ ٹکراتی ہے جس سے اس کا مو زخمی ہوتا ہے اور وہ بے زبان ہوتی اس کو پتہ نہیں چل سکتا تکریف پہنچتی ہے اس کو تو اس لیے اس سے گریز ہی کیا جائے تو بہتر ہے اس سے بچا جائے تو بہتر ہے خیال لگ سکتے ہیں ہر طرح کی کوئی تکریف نہ پہنچے تو اس کو بھی پالنے کی اجازت ہے سوشل میڈیا پر ریک پیج موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پگرام ہوتے رہنے چاہیے سید عاصف سلیم نقش بندی ہیں اے دعوت اسلامی تیری دھوم اچھی ہو عبد المصطفیٰ ہیں وہ کہہ رہے مفتی صاحب پلیز دعا فرمائے بہت پریشان ہوں میری جائز حاجات پوری ہو جائے آمین اللہ تعالیٰ کو احمد ہے دعا کی اپیل ہے میرے بچے قید میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رہائیتہ فرمائے آمین امید شاہ ہے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مطلوب حسین ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ علم و عمل میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے جس طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تفیل آپ کی ان تمام پریشانیوں کو دور کریں بلکہ جو جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تفیل ان تمام کی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور فرمائیں جو قید ہیں تنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائیں بیجا مقدمات کے اندر ان کو رہائی نصیب فرمائیں جنہوں نے حوصلہ افضائی کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت اطاف فرمائیں رحمت اطاف فرمائیں باقی رہا یہ ہوتا رہے گا تو یہ جو ہماری شوشل میڈیا کی ٹیم دعوت اسلامی کی انشاءاللہ تبارک وآلہ یہ جیسے جیسے لاتی رہے گی اسلامی بھائیوں کو بالخصوص دعوت دار رفتہ علیہ السنت کے جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں تو انشاءاللہ تبارک وآلہ وہ آ کے آپ کے جوابات بھی دیتے رہیں گے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک وآلہ ہوتے ہیں ہفتہ ہفتے کو ہوتا ہے پھر پیر سے لے کر جمعیرات تک یہ سلسلہ چلتا ہے پانچ ہی ہوتے ہیں اور بدھ کے دن صبح بھی سوہ آٹھ بجے یہ سلسلہ ہمارا ہوتا ہے چھے دن یہ چلتا ہے اور الحمدللہ اس و جل دار رفتہ اس پر فون پر بھی جوابات دیے جاتے ہیں اور واتس اپ جو بیرون ممالک والے ہیں ان کو واتس اپ جواب دیتے ہیں میل کے ذریعے بھی جواب دیے جاتے ہیں لوگ خود بھی آتے ہیں تو الحمدلللہ سلسلہ رہنمائی کا جاری ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی ہمیں حمد عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے کہ یہاں پر آ کر بھی اچھی نیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے ہم یہ کام کر سکیں پائنچے اور نیفے کی طرف سے پینٹ فول کر کر نماز پڑھنے سے نماز عدا ہو جاتی ہے یا نہیں دیکھیں پائنچے ہو پینٹ ہو پجامہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جن کو فول کرنا پڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کپڑے فول کرنے سے منع فرمایا اب نیفے کو آپ باہر کی طرف فول کریں اندر کی طرف فول کریں پائنچے جو سلیوے نہیں ہوتے اس کو بعض لوگ فول کر رہے ہوتے ہیں چاہے اندر کی طرف کریں چاہے باہر کی طرف کریں حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا امیتو ان اس جدہ علی سبعت عظوم وعلیٰ اکف شعر ولا ثوبن مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سدہ کروں اور نہ اپنے بالوں کا جڑا بناوں اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹوں یعنی فولڈ کروں تو اس سے منع فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ کام نہ کیا جائے تو کپڑے جس حالت میں ہیں اس حالت میں آپ رہنے دیں اپنی عادت یہ بنایا ہونا یہی چاہیے ہم چونکہ اغیار کی طریقے کار پر چلتے ہیں تو ہمارے پائنچے وہ نیچے تک جا رہے ہوتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت مبارکہ نہیں ہے اور یہ چیز ہمارے یہاں یہ رواج پڑ گئی ہے کہ صرف اور صرف نماز کے لیے سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہمارے کپڑے وہ ٹکھنوں سے اوپر ہونے چاہیے نماز کے بعد بھلے وہ کتنے ہی نیچے چلے جائیں حالانکہ جو پائنچے ٹکھنوں سے اوپر رکھنے کا حکم وہاں کپڑے جو ٹکھنوں سے اوپر رکھنے کا حکم وہ نماز کے لیے تھوڑی ہے فقط وہ تمام کامات کے لیے ہے آپ اگر عام حالت کے اندر رہیں تو اس وقت کی تھوڑی اجازتی کہ آپ کے پائنچے جو ہیں وہ ٹکھنوں سے نیچے ہوں اس وقت بھی پائنچے جو ہیں وہ ٹکھنوں سے اوپر ہونے چاہیے تو کپڑے ایسے ہی سلوانے چاہیے کہ پائنچے ٹکھنوں سے اوپر رہیں اگر کسی کے نیچے رہیں گے تو یہ سنت کی خلاف فرضی ہے اور اگر کوئی تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے جیسے اہلِ عرب کی عادت تھی اب اسی انداز میں کوئی پائنچے اپنے ٹکھنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے تو تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک وطلع قیامت کے دن اس کے پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا تو ہمیں اپنے کپڑے ہی اسے رکھنے چاہیے لیکن اگر کسی کے کپڑے لمبے ہیں کپڑا نیچے جا رہا ہے تو ملہ رقاری رحمت اللہ تعالی نے مرقات کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان کپڑوں کو چھوڑ دے اگرچہ کہ زمین سے جا کے لگ جاتے ہوں کیونکہ حدیث پاک میں کپڑے سے مٹنے سے منع کیا گیا ہے دیکھیں مسافر پر جماعت کے حوالے سے اگر بندہ کسی جگہ پر جا رہا ہے اور راستے میں جیسے مثال کے طور پر ٹرین کے اندر ہے تو اس میں درمیان کے اندر جماعت کا وقت آ گیا تو اس صورت میں بندے کے پر جماعت تو لازم نہیں ہے اگر کسی مقام پر پہنچ چکا ہے تو پھر اس حوالے سے ابھی ہمارا یہ مسئلہ زیر بہا سے کہ وہاں پہنچ کر اس کے پر جماعت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں علماء کا اختلاف ہے جب اس پر تحقیق مکمل ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جواب دیا جا سکے گا سر فراز رضا ہے قرآن پاک کو قرآن پاک کو گھر میں مثال کے طور پر کوئی موجود نہیں ہے دکان میں کوئی موجود نہیں ہے اور ایسی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ کسی کو تنگی نہیں ہو رہی اور وہاں پہ افراد نہیں ہیں تو بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے اس میں حرج نہیں ہے ہاں وہاں پر دیگر دیگر افراد موجود ہیں جو سننے کے لیے حاضر نہیں ہوئے اور آپ نے وہاں آکے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اب یہ سن بھی نہیں رہے آپ کے قرآن پاک کو اپنے کام میں مصروف ہے اور آپ بلند آواز سے پڑھ رہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے اس مقام پر آہستہ آواز میں قرآن پاک پڑھیں لیکن جب بھی پڑھیں گے تو کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کے کانوں تک پہنچ جائے بعض لوگ صرف ہونٹ اڈارے ہوتے ہیں یا بعض لوگ ہونٹ بد کر کے صرف نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو بیعت کرنا ہے یہ سنت مبارکہ ہے اگر بالفرض کسی نے بیعت نہیں بھی کی کوئی کسی کا مرید نہیں بنا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جس طرح دنیا کے اعتبار سے فوائد تلاش کرتا ہے اور ہر وہ چیز چاہتا ہے کہ جو اس کو فائدے مند ہو حاصل ہو تو یہ تو دین کا معاملہ ہے اس میں تو فائدے فائدے ہیں مرید بننے میں کوئی حرج نہیں ہے بیعت کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پرانے پاک میں بیعت کا تذکرہ موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کے اوپر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے خیر خواہی کے اوپر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے نیک کاموں کے اوپر بیعت لیتے رہے صحابہ اکرام علیہ مردوان بعد میں آنے والوں سے بیعت لیتے رہے اسلاف کا یہ طریقہ کار بیعت کا یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو بیعت ہونے میں مرید ہونے میں ہر جنیل کیس کے اندر فائدے ہیں شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ جو جبل العلم ہے آلہ حضرت نے ان کو علم کا پہاڑ فرمایا اور یہ آلہ حضرت کے استادوں کے استاد ہیں ان کے جو فتاوہ سے مستفاد ہے اور امام اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیعت ہونے کا فائدہ بندے کو جہاں دنیا میں حاصل ہوتا ہے وہاں نزا کے وقت قبر میں میزان میں پل سرات پر ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ بندے کو عطا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام ساتھ بلائیں گے اب اس امام سے مراد جس کی بندہ پیروی کرتا ہوگا جس کی بندہ اتباع کرتا ہوگا اور اس کے اندر ہر نیک شخص آئے گا جس میں امام آزم ابو حنیفہ بھی آئیں گے جس میں غصے پاک رضی اللہ عنہ کی ذاتی گرامی بھی آئے گی اور جس پیر کے آپ مرید ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے کل بروز قیامت ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انہی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو بیعت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تو بے پیرا پیرا لینا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں ہوا تو اس کے اوپر گناہ نہیں جبکہ وہ ہدایت پر رہے سیدھے راستے پر رہے ہدایت سے دور نہ ہو محمد ادنان اسغر ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مسافر پر جمعہ واجب ہے یا نہیں اور مسافر صرف گھر سے نکلنے کے ارادے پر مسافر ہو جائے گا یا مسافر گھر سے نکلنے کے ارادے پر مسافر نہیں ہوگا مسافر جو بانوے کلومیٹر دور جا رہا ہے اپنے شہر سے نکلا کے بانوے کلومیٹر دور جائے گا اور اس کا ارادہ اس جگہ پر پندرہ دن سے کم رہنے کا ہے پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کا نہیں بانوے کلومیٹر یا اس سے زیادہ جا رہا ہے اور پندرہ دن سے کم جا رہا ہے تو یہ ہوتا ہے مسافر جو وہاں پہنچ کے مسافر ہو جائے گا لیکن مسافر گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے اور مسافر ہو جائے ایسا نہیں ہوگا جب تک شہر سے باہر نہیں نکل آئے گا اس وقت تک وہ مسافر نہیں ہوگا مسافر ہونے کا اس کا تحقق اسی صورت میں ہوگا جبکہ اپنی آبادی سے وہ باہر ہو جائے اب باہر ہو گیا تو اس کے اوپر مسافر ہونے کے آقام شروع ہو جائیں گے اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ ہی بیٹھ سکتا ہے اور اشارے سے بھی نماز نہیں پڑ سکتا تو کیا کرے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تمہیں یہ ارز کر دوں کہ اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کسی کے ساتھ کہ ابھی ایسا شخص جو ہوگا کہ جو اشارہ بھی نہ کر سکے آنکھوں کے اشارے بھی اگر کوئی نہیں کر سکتا تو ایسا شخص تو وہی ہوگا کہ جو یا تو قومیں کے اندر چلا گیا ہو یا بالکل اس کے اوپر بے ہوشی تاری ہو ہوشی نہ ہو اس کو تو ظاہر ہے کہ ایسے کے اوپر نماز ساقی تھی نماز جو ہے اس کے اوپر فرضی نہیں ہوگی پھر اس کی صورتیں الگ ہیں کہ کتنی دیر یہ اس کے پر بے ہوشی تاری رہی کتنی دیر اس کی یہ کنڈیشن رہی اس کے بعد اس کی نمازوں کے پھر احکام ہوتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر واقعی کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہے تو اس حالت کے اندر تو اس کے اوپر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن ایسا ہو یہ بہت مشکل ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس کے اوپر یہ صورتحال جو میں نے ارز کی ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا ورنہ اشاروں پر کم از کم مریض جو ہے اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ اشار کے ذریعے نماز کو ادا کر لے عاطف رضا ہیں پوچھ رہے ہیں کہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند نواز سے قرار کیوں کی جاتی ہے فجر مغرب اور عشاء دیکھیں ایک وجہ جو علماء نے پہلے کے دور کے اطبار سے بیان کی دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا اس پر اجمع ہے اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں میں بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان اس میں بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے جبکہ زہر اور اثر کے اندر آہستہ آواز میں قرات کیا تلاوت کیا کرتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے اور باقی اس کے علاوہ جو دیگر حکمتیں ہیں وہ علماء نے یہ بیان کی کہ اس وقت کیوں پڑھا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ مشرقین جو ہوتے تھے وہ مزاک اڑائے کرتے تھے یعنی جب زہر کے اندر بلند آواز سے پڑھی جاتی تو اثر میں بلند آواز سے پڑھی جاتی تو یہ وقت ان کے جاگنے کا ہوتا تھا کام کاج کرنے کا ہوتا تھا تو یہ اس وقت وہاں موجود ہوتے تھے تو قرآن پاک کے ساتھ استہزا کرتے تھے تو اس لیے حکم ہوا کہ آہستہ پڑھا جائے اور چونکہ مغرب کی نماز میں یہ کھانے پینے میں مشغول ہوتے تھے عشاء اور فجر میں یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے تو اس وقت بلند آواز سے پڑھنے میں کوئی استہزا وہ نہیں کرتے تھے مزاک نہیں کرتے تھے تو بلند آواز سے پڑھا جاتا تھا لیکن اور بھی حکمت علماء نے بیان کی کہ اب زمانہ تبدیل ہوا مثال کے طور پر تو حکمت اس میں یہ ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک جلال ہوتا ہے قرآن پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو روحانیت کا جلال اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور دن کا جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ظاہر ہوتی ہے تو دو طرف سے جلال کا ملنا جو ہے اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اس میں احیستہ وید سے تلاوت کی جاتی ہے اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی صفت جمال ہوتی ہے رات کے وقت میں رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں جمال زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت قرآن پاک کا جلال اور رحمتوں کا جمال آپس میں ملتا ہے یوسفیانہ نکتہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے اس وجہ سے بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ثابت ہے اس لیے بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے اور آہست آواز سے تلاوت کی جاتی ہے احمد جامی ہے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں مچھر مارنے والی جلیبیاں اور مشین وغیرہ لگا سکتے ہیں مچھر مارنا تو جائز ہے اگر مچھر تنگ کرتے ہیں تو ان کو مارا تو جا سکتا ہے لیکن جلیبیاں جو ہوتی ہیں جو پہلے آتی تھیں اس میں تو ناگوار بو ہوا کرتی تھی اگر تو وہ ناگوار بو والی ہے اور پھر اس کے بعد دھوان اٹھتا ہے اس کا تو اس کی تو اجازت نہیں ہے کہ اس کو جلائے جائے اب کوئی سپری کرتا ہے یا جسے جو بلد وغیرہ آج کل آتے ہیں وہ کوئی لگا دیتا ہے تو اسپری اگر ایسا ہے کہ جس کی بو ایسی ہے جو خوشبو ٹائپ کی ہوتی کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تو تو وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کے اندر ایسی بو ہے کہ جس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو خوشبودار اسپری آتے ہیں وہ اگر کیے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کے علاوہ امیر الی سنت نے مسجد خوشبودار رکھیے کہ اندر یہ بھی طریقہ کار لکھا ہے کہ یہ جو لوبان وغیرہ ہوتے ہیں ان کی دھونی اگر دے دی جائے تو اس صورت میں بھی جو مچھر وغیرہ ہوتے ہیں یہ دور ہو جاتے ہیں اور اس سے بیماریاں نہیں ہوتی باقی اسپری وغیرہ سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں محمد ابوبکر خان ہے پوچھ رہے ہیں کہ امام قادہ اولہ کے بعد اس لیے رکعت کے لیے کھڑا ہوا مختدی تشہود مکمل نہیں ہوا تھا تو اب کیا کریں تشہود کو مکمل کرے گا دوسری رکعت میں مثال کے طور پر بیٹھا ہوا ہے اتحیات ابھی پوری نہیں کی اور امام صاحب پڑھ کر کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں تشہود پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے اگرچہ کہ اتنی دیر ہو جائے کہ یہ کھڑا ہوگا تو امام رکو کے اندر چلا جائے گا تو اس نے پیرے پورا تشہود پڑھنا ہے پھر کھڑا ہونا ہے پھر رکو کے اندر جانا ہے یعنی امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے لیکن تشہود پورا کرے گا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں مثال کے طور پر آئے اور آکے اللہ اُس پر کہا تشہود میں بیٹھ گئے اب امام صاحب اسی وقت کھڑے ہو گئے اب یہ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اگر آپ بیٹھ چکے ہیں امام کے ساتھ دو رکعتیں آپ کرے گئی تھی آپ آکے بیٹھے ہیں امام کے ساتھ اب بیٹھ گئے تو اتحیات پوری کرنی ہے پوری کر کے پھر کھڑا ہونا ہے پھر امام کے ساتھ جو ہے وہ قیام مل جاتا ہے تو قیام میں ورنہ رکو میں ملتے ہیں تو رکو میں جا کے مل جانا ہے یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسی طرح سلام کا معاملہ ہے کہ جو اتحیات ہے درود ابراہیمی اور دعا نہیں ابھی آپ نے اتحیات مکمل نہیں کی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں آپ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اتحیات کو مکمل کریں گے درود اور دعا نہیں اتحیات کو مکمل کر کے آپ امام کے ساتھ پھر سلام پھیریں گے شایان رضا ہے پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد زوجہ کے حقوق زیادہ ہیں یا والدین کے مرد پر والدین کے حقوق زیادہ ہیں اور عورت کے اوپر شہر کے حقوق زیادہ ہیں یعنی مرد پر سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے ہیں اور عورت پر سب سے زیادہ حقوق اس کے شہر کے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے حقوق ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے شریعت متحرہ نے حقوق ایسے نہیں رکھے کہ ایک کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے دوسرے کے حقوق کی کوئی تلفی ہوتی ہو ایسا نہیں بلکہ شریعت متحرہ نے جس طرح کا نظام رکھا ہے اس میں کوئی کسی کے حق تلفی نہیں کرے گا دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کے حق ادا کرنے جائیں تو دوسرے کے حق چھوڑیں ایسا ہوگا نہیں اگر آپ حکمت عملی کے ساتھ دانائی کے ساتھ حقوق ادا کرنا چاہیں گے تو دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے اگر مسافر مسجد میں گیا اور جماعت ہو رہی تھی تو وہ جماعت سے نماز پڑھے گا یا اپنی قصر پڑھے گا دیکھیں جماعت کے محمود ہونے پسندیدہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے جماعت پسندیدہ ترین چیز ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے قرآن پاک میں فرمائے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اسی طرح جماعت کے فضیلت حدیثوں کے اندر آئیے کہ پچیس گناہ یا ستائیس گناہ اللہ تبارک و تعالی مزید ثواب عطا فرماتا ہے تو جماعت چھوڑنا کوئی پسندیدہ کام تو نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب ہی بندے کو حاصل ہوتا ہے تو جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے کسی صورت بھی راہِ لطاری ہیں کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر کچھ مدنی پھول ارشاد کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اس حوالے سے بحمدللہ ہمارا ایک سلسلہ درس شفا شریف یہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے اثر کے بعد تقریبا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات ہی بیان کی جاتے ہیں اور ظاہر ہماری زندگی ہی اسی لیے ہے زندگی ختم بھی ہو جائیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے اللہ کرے کہ اخلاص نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام کی محبت نصیب ہو جائے آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کا ہمیں ڈھنگ آ جائے ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے پر نعمت ہو جائے گی آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات جو ہیں وہ احاتے سے بہار ہیں کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات یہ بلند سے بلند ہوتے ہی جا رہے ہیں بندہ ایک سانس لیتا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ بڑھ چکا ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی ذاتِ گرامی یقینا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظمت والی ہے اور کائنات میں جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمود اور محبوب ہیں اتنا کوئی بھی محمود اور محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے کوئی کسی سے ایسی محبت نہ کر سکتا ہے نہ اس نے کی ہے نہ کرے گا کوئی نہیں کر سکتا ہے ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رہے کہ ہماری محبت سے مستغنی ہے ہم حضور علیہ السلام سے محبت کریں آپ علیہ السلام ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں ان سے تو محبت ان کا رف فرماتا ہے تو ہماری محبت ان کے درجات میں کیا بلندی کر دے گی ہم سور جاتے ہیں جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بنقول ہے اور بعض دیگر بزرگوں کی طرف یہ منصوب ہے کہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے کلام کے ذریعے کروں جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو میرا کلام سور جاتا ہے آپ علیہ السلام نہ ہمارے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے محتاج ہیں نہ ہماری محبت کے محتاج ہیں آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات جب ہم بیان کرتے ہیں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اس میں خوشی ہے لیکن یہ خوشی کیوں ہے اس میں بھی علماء نے بڑھا پیارا نکتہ بیان کیا کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مقام و مرتبے بڑھتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے ہماری دنیا سورتی ہے ہماری آخرت سورتی ہے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتی ہے یعنی ہم تعریف کر رہے ہیں فضیلت ہمیں حاصل ہو رہی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید خوش ہوتے ہیں ورنہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی بلکہ قبر میں بلکہ حشر میں بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ہیں سوالات تو بہت ہوں گے لیکن وقت گیارہ سے اوپر ہو چکا ہے ایک دو سوالات کر لیں پھر انشاءاللہ احمد علی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ گوڈ مورننگ اور گوڈ نائٹ کہنا کیسا شریعت بار سے جائز ہے کہہ سکتے ہیں لیکن دین ہمارا سب سے اچھا ہے وہی کام کرنا چاہیے کہ جو دین نے حکم دیا ہے اس کے کہنے سے کوئی برکت رحمت حاصل نہیں ہوں گی سلام کریں گے السلام علیکم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ سلام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور طریقے کار مسلمانوں والا ہی اختیار کرنا چاہیے اغیار کے طریقے کار سے بچیں گے تو یہ اچھا ہے کسی انگریز کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی کو ملاقات کے وقت السلام علیکم کہے گا کیونکہ مسلمانوں کا طریقے کار ہے وہ جب ہمارے طریقے کو اختیار نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کی طریقے کو اختیار کریں کمر رضا ہے پوچھ رہے جمعے میں رکعتیں کتنی ہیں جمعہ کے اندر جو رکعت ہیں وہ تو دو رکعت فرض ہیں جو ہم جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں باقی اس سے پہلے کی چار سنتیں ہیں جو موکدہ ہیں بعد کی چار سنتیں ہیں وہ بھی موکدہ ہیں اس کے بعد کی چار سنتوں میں علیمہ کا اختلاف ہے بعض کے نزدی سنتیں موکدہ ہیں بعض کے نزدی غیر موکدہ ہیں صحیح ہے کہ یہ غیر موکدہ ہیں لیکن ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے پھر اس کے بعد دو نفل پڑے جاتے ہیں انہیں ٹوٹل چودہ رکعتیں پڑی جاتی ہیں اس میں سید اسد رضا ہے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ذاتی کام سے حدود حرم سے گزرا تو اس کے اوپر عمرہ یا تواف واجب ہوگا حدود حرم سے گزرا حرم بہت بڑا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میکات جو حدود ہے اس کے باہر سے اگر کوئی میکات کے اندر آتا ہے اور اس کا مکہ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے اگر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے اس کا تو پھر وہ احرام کے ساتھ ہی اندر داخل ہوگا بغیر احرام کے وہ داخل نہیں ہو سکتا اب میکات کے اندر وہ مثال کے دور پر حرم جو حرم پاک ہے یا مکہ مکرمہ وہاں نہیں جا رہا بلکہ مثال کے دور پر جدہ جا رہا ہے تو جدہ جو جا رہا ہے اس کو احرام ضروری نہیں ہے لیکن اگر وہ مکہ مکرمہ آ رہا ہے اس صورت میں اس کو احرام کے ساتھ ہی اندر داخل ہونا ہے بغیر احرام کے وہ داخل نہیں ہو سکتا سلمان وعید ہیں پوچھ رہے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں بدعت جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے ارز کیا کہ نوپیت کام ایسا جو پہلے نہ ہوتا ہو بعد میں ہوا ہو لیکن وہ مطلقا ممنوع نہیں ہے وہ وہی ممنوع ہے کہ جو شریعت متہارہ سے ٹکراتا ہے حدیث پاک یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر ہر لفظ کے اندر حکمت ہوتی ہے یہ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ من احدث فی امرنا حادہ ما لیسا منہو کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ جو اس میں سے نہیں ہے یعنی دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے فہو ردن تو یہ فرمایا کہ ما لیسا منہو ہمارے دین کے اندر وہ بات ایجاد کی کہ جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے نہیں ہمارے دین کے اصول کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے دین کے اصول کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے از ابتدہ تا انتہا آپ دیکھتے چلے آئیں گے تو علماء ایسے کام مستقل کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جس میں وہ کام پہلے نہیں ہوتا تھا بعد میں ہوتا تھا ہمارا اس حوالے سے ایک سلسلہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس میں اربعین نووی جو امام نووی رحمت اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اس کی تشریح کی ہے اس کا چودوہ اور پندروہ اپیسوڈ یہ خاص اس موضوع پر ہے بدعات کے حوالے سے نیٹ پر آپ کو مل جائے گا دعوت اسلامی کی ویب سیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا تو اس میں چودوہ اپیسوڈ کے اندر اور پندروہ اپیسوڈ میں ہم نے خاص طور پر اس حدیث پاک کی شرع کی ہے اور اس بات کو مثالوں کے ذریعے بتایا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے سے لے کر اسلاف ہمیشہ دینی کام وہ ایجاد کرتے رہے کہ جو پہلے نہیں ہوتے تھے اور تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک کی ماں پر شرع بھی کی گئی ہے اجازت چاہیں گے آپ سے اللہ نے چاہا اور مقدر میں ہوا تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے جو جوابات دی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاف فرمائے اس میں جو غلطیا کو تائیا ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے حق سمجھنے کی حق پر عمل کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے رب العزت جللہ وعلا تمام مشکلات کو پریشانیوں کو آسان فرمائے آنے والی مسئیبت پریشانی دور فرمائے آنے والے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت راحت رحمت آسانی اطاف فرمائے ایمان کی ہمارے حفاظت فرمائے ایمان کی فکر اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے ایمان و آفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے ہمیشہ دعوت اسلامی کے مدن معحول سے وابستگی اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسئلہ کے آل حضرت پر ہمیں استقامت اطاف فرمائے جو حاضرین جنہوں نے دعا کے لئے کہا اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاوں پر نظر رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو برکت اطاف فرمائے جو ہمارے اس سلسلے کے اندر شامل ہوئے سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے جو ہمارے دلوں کے اندر نیک تمنہ جائز تمنہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے آمین آمین و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک ایہاں رحمت رحمین اللہ علیہ اللہ